بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ میڈیا پاکستان کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو یہ میڈیا والوں نے ٹی وی والوں نے ایک لائیو پروگرام میں بٹھا کر سب کے سم نے ہاتھ جڑوا کر مافی مولانا صاحب سے منگوائی یہ وہ بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے مولانا جیسے نفیس اور آجز بندے کے کیا حال کیا کہ وہ یقین کرے کہ ان سے تنگ آ کر مولانا صاحب رو پڑے اب کل پرسو پرسو صوری بلاول بھٹو نے میڈیا کو بھونکتے ہوئے کتوں سے تشبیح دی تو کیا کسی چینل میں جرت تھی کسے لائیو پروگرام میں بلا کر مافی منگواتے اور یا کم از کم یہی کہہ دیتے اچھا ہم بھونکنے والے کے ساتھ ساتھ ہم کاٹتے بھی ہیں نہیں جرت میڈیا کے لوگوں کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ سارے کیسے بیگ پیک کر کے دنیا کے سفر پر نکل رہے تھے شکلیں یاد رکھیں ہیں وہی لوگ ہیں جو روزانہ آپ کو مہنگائی کے نغمے سناتے ہیں مایوسی کے ترانے پھیلاتے ہیں کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو چکی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو افسار عالم کھڑے پیچھے ہیلیکوپٹر کے ساتھ لٹکنے کی میاں صاحب کے باؤ جی کے ہیلیکوپٹر کے ساتھ ان کی تصویر موجود ہیں اب یہ مریم صاحبہ کی گاڑی کے پیدان پر لٹکے جاتے ہیں ان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سرکاری مہمان ہوا کرتے تھے نجم سیٹی کی چڑیا کے دوزار اٹھانہ میں پارک کھٹ گئے تھے وہ ویسی فارغ ہو گئی اسمہ شیرازی صاحبہ بڑی بوکھلات میں علم غلم باتیں کر رہی ہیں کبھی فی ٹی ایف کی دھمکیاں کبھی فوج حکومت میں لڑائیاں کروارہی ہیں کبھی عدلیہ کی طرح اشارے عزت سے بات کرنی ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اچھا ایک بڑے جنرلس نے ایک دن مجھے ایک بڑی اچھی بات تھا کہتے نہیں میاں صاحب نے ایک دن عید والے دن انہیں میسج کر دیا عید مبارک کا اور کہتے ہیں میں نے یار اس کے بعد میاں صاحب کے خلاف لکھنا چھوڑ دیا یہ اسمہ بی بی تو بقاعدہ جہاز کے اگلی سیٹ پر آپ کو پتہ تشریف فرما ہوتے تھے میاں صاحب کے اور میاں صاحب کے قریب جب کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا یہ ان کے انٹیویو لے تھے بقاعدہ ڈکٹیشن لے تھی تھی اگلا سٹپ کیا لینا ہے یہ ساری کالز پڑی ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بقاعدہ طور پر انہیں حکومت نے حج کروایا سرکاری حاجن کا خطاب دیا اب مریم نواز کے کیس کا فیصلہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایسے کالم بی بی سی پر لکھے جائیں جو نہ لکھا ہے اب پی ڈی ایم کو پمپ مار کے جگایا جائے گا انہیں جگائیں گے یہ بار بار یہ میڈیا کے لوگ انہیں تھپیں دیتے ہیں کبھی تین مہینے بعد کہتے جی شہباز شریف آئے گا فوج سے اس کا گٹھ جوڑ ہوگا یاد ہوگا آپ کو چھے مہینے گزرے کہا جی فارن فنڈنگ کیس چلے گا اب تو پی ٹی ای بلکل فارغ نو مہینے جب گزرے ان کے نو مہینے آپ کو پتا ہے گزرے تو مریم نواز صاحبہ تحریک چلا آگی کہ ووٹ کو عزت ملے گی یہ انہوں نے اس وقت نیا ایک شوشہ چھوڑا گا جب ایک سال گزرا تو انہوں نے کہا جی اب نومبر آگیا ہے باجو آرہا ہے بس نیا چیف آنے والا ہے اب دیکھنا کیا ہوگا سوہ سال آگے اب جب مولانا آرہے ہیں مولانا آرہے ہیں مولانا جا رہے ہیں ستیفے ساری سمبلیاں ٹوٹیں گی ڈیڑھ سال بعد اب تو ایم کیوں ملائدہ ہوگی حکومت کی ایک سریعت فارغ ختم ان کا چپٹر کلوز کچھ بھی نہیں ہوا دو سال گزر گئی جہانگیر ترین نہیں چھوڑے گا انہیں جہانگیر ترین عدم اعتماد بھی لائے گا جہانگیر ترین یہ کر دے گا کچھ بھی نہیں ہوا اب دو سال کے بعد انہوں نے گیارہ جماعتیں کٹھی ہوں گی حکومت بنائیں گے ہم ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تین سال گزرنے کے بعد نیا ڈراما مریم انٹرنیشنل لیڈر بن گی امریکہ ملنے آگیا حکومت اب گرے گی حکومت اور فوج کے اختلافات ہو گئے پی ڈی ایم دوبارہ جنم لے گی مہنگائی سے تنگ آ کر عوام جو ہے حکومت گرانے نکل آئیں گے مطلب بندہ پوچھے حکومت ختم ہونے کی اس آس پر یہ لوگ سانس لیتے ہوئے ذہنی بیمار سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے ان کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رہی انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ ملک ترقی کرے نہ کرے یہ صرف قومی مجرموں کو مافیاز کو کٹہرے میں نہیں دیکھنا چاہتے اچھی وہ غریب ذہنیت ان لوگوں کی مضبوط سے مضبوط دلیل اور منطق ان پر اثر نہیں کرتی بالکل اثر نہیں کرتی ابھی کچھ عرصہ پہلے ابھی میں آگوا تو ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے بڑے مشہور آدمی ہے نام اب کیا بتاؤں کہ اگر حکومت چلی جائے تو عمران خان کو مجھے کیا ووٹ دینا چاہیے انوازشی صاحب کو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ ووٹ جو ہے نا جس کو مرضی دیں دیں گے اب آپ دوہزارٹھائیس میں ہیں کیونکہ فیصلہ آپ اپنے اپنے ضمیر کے حساب سے کریں صرف یہ سوچ لیں ایک بات میری آپ لوگوں سے درخواست ہیں بریانی کی پلیٹ پر یا چھوٹے قیمے کے نان پر نہ فدا ہو جائنا بس کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کی ذہنیت گست بندے کی وہ کھانا کھلائیں جو مرضی کروا لیں ان سے ذہنی معذوروں کو ہر تیسرے مہینے حکومت جانے کا اگر نیا جو ہے لولی پاپ پکڑا دیتے چلو جی جب تک اب وہ اس کا نیا فلیور نہیں ملے گا انہیں اس وقت تو کوئی پچھلا جو ہے وہ لولی پاپ کے لے کر وہ بس کے پچھے دوڑتے رہتے ہیں اکل سے بدہ فارق بلکل ہوئے ہوئے ہر روز حکومت جائے گی حکومت آئے گی اسمہ شراجی کا ایک کالم آپ پڑھیں کس طرح انہوں نے کہاں سے کہاں سے چیزیں جوڑ کے کٹھی کر کے بی بی سی پہ لگنی بی بی سی بھی آپ کو پتا ہے پاکستان بس ہم مخالب بات کریں صرف وہ چھاپیں گے آپ کی ہر چیز بلکل لیکن بہت سارے ان کو نہیں میں کہہ رہا لیکن تماغی اباہج ایسے ہی چلتے رہتے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود انشاءاللہ روشن مستقبل کی طرف قدم با قدم بڑھے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی تو یہ دو ہزار تیس میں حکومت آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی دو دا ٹھائیس میں بھی ہوئی ہوں گی لگتے تھے سارے سب کچھ گراؤن میں تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ خود سوچ لیں عمران خان کے علاوہ آپشنز کیا ہے مریم صفدر بلاول زرداری شہباد شریف چوتھا کوئی نام آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا لیں مولانا فضل الرمان اور سراج الاکس صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں سارج الاکس صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن یہ ایک ایکسٹرا کا کردار ہوتا ہے جس طرح فلم میں ایک ہیرو ایک سائیڈ ہیرو ایک ایکسٹرا یہ ایکسٹرا کا رول ہے ان کی سیاستت ادھر تک کی ہے بس اب ان سے بندہ پوچھے کہ عمران خان اب دیکھیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا بڑا شور مچے اسٹیبلشمنٹ چلنے نہیں دے گی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا میں آپ کو ایک بڑی امپورٹن بات دوں جس طرح آپ دنیا میں دیکھیں امریکہ نے ایران اور سعودیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جی سعودیہ کو وہ ایران سے ڈرا دیتے ہیں کہ جی ایران آ جائے گا اتیاری سارے شروع پکڑ دیں اب یہ تھیوری یہاں پر اب اپلائے کر لیں باقی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا پی ڈی ایم کو باہر نکالنے والا ابھی جو ان کی علاہت ہیں یہ ان کا کوئی بڑا ہی بہت بڑا دشمن ہے کہ اس نے کہا جلسے یا ذکرائے ہیں ان کا کوئی دشمن نکلا ہے اس کے میں بتاتا ہوں کیوں لیکن شگر ملوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ کامیاب ہو گیا خوشخبری کی بات ہے تحقیقات کے مصبت نجاج وزیراعظم نے جو وعدہ کیا تھا کہ پچھلے پانچ سالوں کی حیرہ پھیری کرنے والی جو ملے ہیں اس پر پانچ کھرب یار یاد رکھنا کلتی نہیں ہے کھرب اٹھاسی عرب کا جو ٹیکس ان پر تھوکا گیا ہے اور ان کی ملی بھگت سے جو چورتالیس عرب کا جو جرمانہ ہے وہ الگ ہے اب جو سٹے باس تھے یاد ہوں گے جو شگر کے ریٹ پر چینی کے ریٹ پر کرتے تھے ان سے چودہ عرب روپیہ وصول کیا جائے گا اچھا یہ جو تحقیقات ہے اس میں ایک سال لگا ہے پورا اور اس سے جو ٹیکس کی جو ٹیکس ریکور ہوئے وہ دبل ان سے واپس ملے اور کچھ تو انہوں نے شگر ملے جو تحقیقات جرمانوں کے ڈر سے خود ہی وہ جمع کروا رہی ہیں اتنا مدہوں کو پریشر پڑ گیا کہتا جی مافیہ آتھ نہیں ڈالتا ہے امران خان شگر ملے اب جو اتنا سٹاک کا ڈیٹا ہے وہ بھی اب جمع کروائیں گی تاکہ جو اصلی پیداوار ان کی یا ان کی صلاحیت ہے وہ ایف بی آر کے پاس مکمل ہو اور ٹیکس ان کے ساتھ بلکل صحیح طرح وصول کیا رہا ہے بلا مضاق اڑاتے تھے شگر ملوں کا کیا ہوا جی وہ بتائے ہمیں یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کو کاٹ لیں اس حصے کو کاٹ کے ان کو بتائیں ٹویٹ کریں شیئر کریں ان کو بتائیں ملک کا سب سے مضبوط مافیا گھٹنوں پر ہے یا حمزہ شریف ہو یا لہدرہ کا جنگیر ترین ہو یا سندھ کا زرداری ہو یا بہاولپر کا مغدوم ہو اتضاب ان سب کو ہونا چاہیے تھا وہ چاہے حکومت سے ہیں اپوزیشن سے ہیں جہاں سے مرضی ہیں نیت اگر آپ کی صاف ہو تو سیاسی دباؤ آتے ہیں جنگیر ترین سے زیادہ کوئی سیاسی دباؤ عمران خان پر آ سکتے ہیں آپ ذرا خود سوچیں پاکستان کی سیاست کو آپ سب جانتے ہیں کیا عمران خان پر اس سے زیادہ دباؤ آ سکتے ہیں 89 شگر ملوں سے 69 کا 69 کا سوری شگر ملوں کا جو ہے وہ آڈٹ ہوئا ہے ان 69 جو 89 شگر ملے ہیں پانچ سالوں میں سیلز ٹیکس میں انہوں نے پانچ سو اٹھاسی عرب روپیہ جس میں تین عرب ترتالیس کروڑ ڈالر بنتے ہیں یہ چھپایا انہوں نے تین عرب ترتالیس کروڑ اوفیشل ریکارڈ میں انہوں نے کہا ہماری سیل ہیتنی نہیں ہوئی پھر کارٹرلائزیشن مطلب وہ مل کے بڑے کارٹرل بنا لیتے کٹھے ہوئی تے مارکٹنگ کرتے تھے گروپ بن جاتے تھے بنا سیاست کا کوئی مسئلہ دیتا جہاں شگر مل کا نام ہو یہ سارے لوگوں کو جو پی ٹی آئی مخالفہ جہانگیر ترین کا نام جہانگیر ترین کا نام جہانگیر بالکل ہے اس میں جہانگیر ترین بالکل اس میں موجود ہے لودھنا کا جہانگیر ترین لیکن شگر ملے تو شریف خاندان کی بھی ہیں شگر ملے تو زرداری خاندان کی ان کے فرنٹ مینوں کی شگر ملے ہمائیوں اختر کی اور چودری منیر کی بھی ہیں شگر ملے تو آپ کو پتہ ہے خسرو بختیار کی بھی ہیں تو یہ ساروں کے نام آپ کو پتہ ہے نظر نہیں آئیں گے آپ کو ایسے لگتے ہیں صرف شگر پہ جہانگیر ترین کا سارا کام تھا ایسے اس کو اس طرح نے پسایا رہا ہے اس کے علاقے بھی بہت سارے سیاستدان ہیں اور ساری سیاسی پارٹیوں کا ایسا ہے اور انہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں پانچ سو اٹھاسی عرب کا چونہ لگایا ہے اب بات کرنی ہے تو سب پہ کریں جنگیر ترین ہو شریف خاندان ہو وزرداری اسی لئے میں سب پہ کروں دیکھیں کرشنگ کا جو سیزن ہے اس سے پہلے شگر ملز میں اب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو اب وہ لگا دیا گیا ٹریک اینڈ ٹریس اس سے کیا ہوگا کہ شگر ملوں کا تمام ریکارڈ جو ایف پی آر کے پاس جائے گا ٹیکس میں چوری اور ٹھگی کی گنجائش کام ہو جائے گی یہ وہ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو بار 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 میسیج بیتے ہیں جو شگر ملوں پہ بات کریں جنگیر ترین یہ ساری تفصیل بتا رہا ہوں اس پہ ہوا کیا ہے اب آپ خود اندازہ کیجئے گا اب جو سو ملین ٹن جو آپ کو پتہ ہے چینی کی پیداوار ہے وہ تقریباً اب دس ملین ٹن ملک میں ہمارے سے چھ ملین ٹن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے تو اگر بلیک مارکٹنگ پر حکومت نے اسے کنٹرول کر لیا تو آپ کو پتہ چینی کی قیمتیں ہمیشہ کے لئے سیٹل ہو جائیں گی یہ بڑا سا بردست سسٹم ہوگا یہ ٹریک ان جو ننے سسٹم لگایا ہوئے دنیا کی مہنگائی کو یہ عمران خان پر ڈالتے رہتے ہیں کہ جی عمران خان عمران خان نے مہنگائی کر دی دیکھیں جی بڑی جس بندے سے بات کریں جس مرضی پارٹی کا وہ شور مچھا دیتا ہے مہنگائی 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 مطلب ان کے کیونکہ ان لوگوں کی جی صحافیوں کیونکہ بکے ہوئے الفاظ آپ ترتیب دیں ان کی دلوں میں بھڑکی ہوئی حسد کی آگ کو دیکھیں تو یہ وہ بیانیاں ان لوگوں تک پہنچا ہوا ہے یہ بیانیاں اس کا پہنچا ہوا ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی میں آپ کو اسماعیل انڈسٹری کی بیلنس شیٹ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار بیس میں اس کمپنی نے ترانوے کروڑ کا منافع کمایا اور دو ہزار اکیس میں اس کمپنی نے ایک ارب ستتر کروڑ کا منافع کمایا ٹوٹل سیل جو اس کی دو ہزار اکیس میں چالیس ارب اور اب جو سوری دو ہزار بیس میں دو ہزار اکیس میں چورتالیس ارب اور دو ہزار تیرہ سے دوہزار اٹھانہ تک جب یہ خود حکومت میرے یہ کبھی ایک عرب کے منافع نہیں کما سکے اپنی فیکٹریوں سے فرس ٹائم انہوں نے ایک عرب کا منافع کمایا اپوزیشن میں لیکن ان کی دیکھیں بغیرتی ویعتقوں کو اور جھوٹ دیکھیں انہوں نے کہا جی حکومت نے کاروبار تباہ کر دیا حکومت نے سارا بزنس ٹھپ کر دیا یہ کون کہہ رہے ہیں اسماعیل انڈسٹری کے مالک مفتا اسماعیل یہ رو رو کر کہتے ہیں بار بار تباہ ہوگے برباد ہوگے یہ ہوگے یہ میں نے ان کو آپ کی ساری سٹوری بتائی ہے اور یہ حالت دیکھیں ان کا ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اچھی چیز جو پہلی دفعہ آپ کو سرمایدار پرنا اس حکومت کا ہاتھ پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں شگر مل کے چپلاسی کلرکوں کے کاؤنٹوں میں آپ کو پتہ ہے کھربور پر پڑے ہوئے ہیں آپ ذرا چیک کریں کہ چپلاسی اور کلرک ہیں ان کے اور بھیجنے والے کون ہوتے ہیں نامعلوم پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے ہیں کدھر سے گئیں اور کاغذوں میں چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور پھر سبسڈی کے نام پر ارب اور روپیہ جیب میں آ جاتا ہے دیکھیں انہوں نے کیا فراڈ کا گیمنہ ہے اور سرمایدار کی ساری مرضی ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا بلکل تھا ہی نہیں کیونکہ سرمایدار پارٹیاں ہمیشہ اقتدار میں ہوتی تھی تاکہ اس طرح چلتا ہے اللہ اب لاہور ہائی کورٹ البتہ آگئی ہے میدان میں کہ انہیں کچھ نہ کہیں کچھ نہ کہیں انہیں لاہور ہائی کورٹ آگئی ہے بہل اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا لیکن انصاف اور نیا پاکستان یہ جو کام چلتے ہوئے دیکھتے ہیں میں انہی چیزوں کو دیکھ کر عمران خان کی تعریف کرتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں ڈیٹیل میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں میں پھر اس مہنگائی کہ ان لوگوں کے بیانیے پر یہ جو صافی میں نے آپ کو شروع کے بتائے ہیں جو بتاتے ہیں میں حسین بلیو ہی نہیں کرتا میں مانتا ہی نہیں کیوں کہ پھر ان لوگوں کے جہاں سچی بات بھی ہوگی وہ پر جھوٹی لگتی ہے ان کی مہنگائی تو ضرور ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے دیکھیں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ بھی سوچنے والا ہے میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا صرف سوچنے میں مجبور کر سکتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے اجازے دیں اللہ حافظ